ہمیں خوش آمدیت کہا ہے میں اپنے الفاظ میں شاید اس کے شکریہ کا حق ادا نہ کر سکوں لیکن میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے آپ کو اس خلوص اور محبت کا عجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے میرے محترم دوستو میں بڑے طویل عرصے کے بعد یہاں داس ہوایا ہوں اور میں نے اس زمانے میں بھی یہاں جلسے کیے اہل کوہستان سے میں نے خطاب کیے لیکن آج کا اجتماع کوہستان کی پوری تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہے اور انشاءاللہ اور انشاءاللہ عزیز آپ نے آج عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کر کے اسے تاریخ کے صفحات پر سبت کر دیا ہے اور انشاءاللہ یہ ایک انمٹ مظاہرہ ہے آپ نے جمعیت علماء اسلام سے محبت کا اظہار کیا ہے اس محبت کی وجہ اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو اسلام سے محبت ہے میرے محترم دوستوں آپ نے پرچم نبوی کو اٹھایا اس کو سربلند کیا پرچم نبوی کو سربلند کرنے کا معنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور انشاءاللہ آج ہم ایک بڑے اجتماع میں جہاں کوہستان کے ایک ایک گھر کا نمائندہ موجود ہے ایک ایک قبیلے کا نمائندہ موجود ہے ایک ایک علاقے کا نمائندہ موجود ہے آج ہم اس بڑے اجتماع میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کلمہ شہادت کے ساتھ اس بات کا عہد کریں گے کہ کوہستان کی سرزمین پر اگر ہمارا تعلق ہوگا ہماری وحدت ہوگی ہماری تائید ہوگی تو وہ صرف جمعیت علماء اسلام کو حاصل ہوگی آپ کی تائید حاصل ہے کوہستانیوں یا بندے سہرائی یا مرد کوہستانی آپ کے زبان ایک ہوتی ہے آپ کا قول ایک ہوتا ہے آپ بات کے پکے ہوتے ہیں آج اتنے بڑے جرگے میں آپ نے ہمارے ساتھ اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جس تعلق کا اعلان کیا ہے یاد رکھیں اس پر ثابت قدم رکھنا آپ کے کوہستانی ہونے کے دلیل ہوگی آج پوری دنیا میں ہر طرف اسلام پر حملے ہو رہے ہیں آج دنیا میں اگر کوئی مظلوم ہے تو میرا دین اسلام مظلوم ہے آج مغربی دنیا اسلام پر حملہ آور ہے آج مسلمان اور مسلمانوں کی قیادت دفاعی پوزیشن میں ہے ہم اسلام کی ہمیشہ وہ تعبیر کرتے ہیں جو مغرب کے لئے قابل قبول ہو مغرب نے ہمیشہ ان قوتوں کو سپورٹ کیا ان کو طاقت دی جو اسلام کا خاتبہ چاہتے ہیں اسلام ہمارے لئے ایک مشکل نظام بن گیا ہے میرے دوستو آج ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اسلام رحمت کا نظام ہے اسلام محبت کا نظام ہے اسلام انسانی حقوق کے تحفظ کا نظام ہے اسلام معاشی استحکام کا نظام ہے اسلام معاشر کے عزت و آبرو کا نظام ہے اسلام میرے گھر کی حیاء ہے اسلام میرے ماحول کی عزت ہے میرے معاشر کے عزت ہے اور انشاءاللہ اس دین اسلام کی تحریک کو کوہستان کی پہاڑیوں سے اٹھائیں گے ان پہاڑوں سے اٹھنے والی تحریک ایک سیلاب بن کر اٹھے گی اور پورے ملک پر چاہ جائے گی انشاءاللہ میرے محترم دوستو اگر اسلام نہیں ہے تو پاکستان نہیں بچ سکتا ہماری تحریک یہ پاکستان کی بقا کی تحریک ہے پاکستان کی صالبیت کی جنگ ہے اور آپ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی بنیادوں کو کھوکڑا کیا جا رہا ہے میرے محترم دوستو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور کوہستان کے ان غیور مسلمانوں کی تائید کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کو لقصان پہنچتا ہے تو پاکستان کا آئین ختم ہو جاتا ہے اور پاکستان کا آئین نہیں رہتا تو پھر پاکستان کی ریاست بھی باقی نہیں رہ سکے گی آئیے مل کر ایک زبان ہو کر ایک قوت ہو کر جمعیت علماء کے پنٹ فارم سے اسلام کی سربلندی کی بھی جنگ لڑیں گے آئین کی تحفظ کی بھی جنگ لڑیں گے اور پاکستان کے ریاست کی بقا اور سالمیت کی بھی جنگ لڑیں گے آپ کو اس بات پر نظر ہوگی آج کل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے کردار کی وجہ سے تو بچہ بچہ پاکستان کے حالات کو جانتا ہے کس طرح پاکستان میں سیاسی افراد تفری مچائی گئی میرے دوستو دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوئے دھاندری کے ذریعے ایک جالی حکومت ملک پر مسلط کی گئی اور ملک پر سیاسی عدم استحکام آ گیا پارلیمنٹ پر اعتماد نہ رہا حکومت پر اعتماد نہ رہا اداروں پر اعتماد نہ رہا اور ایک انتقامی سیاست ملک میں شروع ہوئی سیاستدانوں کو جلوں میں ٹھوزا کیا اور ایک ایسی افراد تفری کہ جس کے نتیجے میں معاشی عدم استحکام آ گیا ان کی توجہ اپنے مخالفین کے خلاف انتقام پر تھی سوائے انتقام کے مقدمات دائر کرنے کے سیاستدانوں کو جیل میں لے جانے کے نیب کے ادارے کو ناجائز طور پر استعمال کرنے سے ان کو فرصت ہی نہیں ملی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی معیشت بیٹھ گئی اور ظاہر ہے کہ جہاں ملک کی معیشت بیٹھ گئی اور ہم دنیا میں ایک دیوالیا بن دیوالیا ریاست بننے کی کنارے کھڑے ہو گئے ہمارا ملک دیوالیا پن کے قریب ہو گیا بلیک لسٹ ہو گیا اور قریب تھا کہ دنیا پاکستان کا بائی کارٹ کر لی تھی ضروری تھا کہ اس اقتدار سے قوم کو آزاد کیا جائے میرے بہترم دوستو جس حکومت کو ہم نے ہٹایا ہے یہ صرف حکومت کو نہیں ہٹایا ہم نے ملک کو بچایا ہے کہتا ہے سازش ہوئی ہے سازش ہوئی ہے میرے خلاف بابا سازش نہیں ہوئی ہم نے ڈنکے کی چوٹا آپ کو اقتدار سے نکالا ہے ہم نے تمہیں گریبان سے پکا کر اقتدار کے اہوان سے باہر کیا ہے آج تمہیں آزادی یاد آگئی مجھے تمہاری آزادی معلوم ہے تم کس بات کی آزادی چاہتے ہو آزادی کی تحریک نہیں آوارگی چاہتے ہو ملک کے اندر بے حیائی اور فہاشی چاہتے ہو تمہارے جلوسوں میں تمہارے دھرنوں میں بے حیائی کے جو نمائشیں ہوا کرتی ہیں اس نمائش کے بعد بھی کیا قوم اندھی ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتی کہ تم آزادی چاہتے ہو یا آزادی کے نام پر آوارگی چاہتے ہو انشاءاللہ کوہستان کے لوگوں آپ حیاء کے لوگ ہیں آپ عزت کے لوگ ہیں آپ کے گھروں میں حیاء ہے آپ کے ماحول میں حیاء ہے تم بڑوں کے عزت جانتے ہو نوجوان بڑوں کے عزت جانتا ہے بڑے بزرگوں اور نوجوانوں میں ایک رشتہ قائم ہے وہ آپ کے رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کے جوانوں کو بزرگوں سے باغی کرنا چاہتے ہیں آپ کے خاندانوں کو توڑنا چاہتے ہیں آپ کے خواتین کو بیہیائی کی طرف رغبت دینا چاہتے ہیں اپنے گھر سے باہر نکل کر وہ ایک مادر پدر آزاد معاشرہ بنوانا چاہتے ہیں لیکن انشاءاللہ کوہستان کے لوگوں ہم نے اپنی گھر کی عزت کی حفاظت کر دی ہے ہم نے اپنے بیٹیوں اور بہوں کے عزت کی حفاظت کر دی ہے ہم نے اپنے ماں اور بہنوں کے عزت کی حفاظت کر دی ہے ہم نے اپنے نوجوان کو اسلام کا راستہ دکھا رہا ہے ہم نے اپنے نوجوان کو اپنے اقدار کا راستہ دکھا رہا ہے اپنے عزت و عبروں کا راستہ دکھا رہا ہے اپنے بزرگوں اور اکابر کے ساتھ اور ان کی تابداری میں چلنا اور فرمامرداری میں چلنے کا راستہ دکھا رہا ہے جمعیت علماء اسلام آج اس محاس پر ایک جنگ لڑ رہی ہے مغربی تحذیب کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اسلامی تحذیب کی جنگ لڑ رہی ہے اسلامی تحذیب کو غالب کرنے کی اور اس کو باقی رکھنے کی جنگ لڑ رہی ہے میرے بھائیوں مجھے سب سے زیادہ توقع آپ سے ہے کہ اسلامی تحذیب کی اس جنگ میں مغرب کے خلاف مغرب کی سوچ کے خلاف مغرب کے اقدار کے خلاف آپ ہیں جو ایک صف کرے ہو کر جمعیت علماء اسلام کی طاقت بنے بیرے محترم دوستو صرف یہ نہیں کہ سیاسی عدم استحقام برپا کیا صرف یہ نہیں کہ معاشی طور پر ملک کو دیوانیہ کر دیا پاکستان کا جو آخری حسار ہے آخری حسار وہ ہماری دفاعی قوت ہے آج اس نے ہماری دفاعی قوت کو تقسیم کرنے اور دفاعی قوت کو آپس میں لڑانے کے سازش کی ہے اگر ملک کو تباہ کرنے کے خلاف کوئی سازش ہے تو اس سازش کا عنام عمران خان ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہم انشاءاللہ ان سازشوں کو ناکام بنا رہے ہیں ہم نے ملک کے اندر سیاسی استحقام آپ کو شکست دی ہے کل ان کا بھی جلسہ ہوا ہے وہاں پر پندی میں کہتا ہے اسلام آباد میں آؤں گا پھر کیوں نہیں آئے بھائی کہے میں آتا تو تباہی مج جاتی تباہی کس کی مج جاتی تباہی تو تمہاری مج جانی تھی تم آ کے دکھاؤ دس لاکھ لوگوں کو اکٹھا کروں گا مشکل سے دس ہزار لوگ اکٹھے کیے اور وہ بھی کون وہ بھی کون درجہ چہارم کے سرکاری ملازمین کی جھٹی تھی اور سب پر لازمتہ کے جلسے میں جائیں چھ ہزار تک سفید لباس میں پولیس والوں کو حاضر ہونے کی کا پمند بنا دیا گیا تھا اور جب کمی رہ گئی تو وہ محلے کے خاکروبوں کو اٹھا کر لے گئے جلسے میں جلسے اس کو کہتے ہیں یہ یہ جلسہ ہے یہ عوام کا جلسہ ہے اب آیا آیا مولانا اب چھایا چھایا مولانا اب روش کرے گا مولانا 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 ایک گولی لگی ایک گولی لگی اور ایسا بھاگا ہے کہ اب اپنے گھر میں بھی بولٹ پروف شیشے لگا رہا ہے حبا حملے ہم پر بھی ہوئے ہیں تین خودکس حملے ہوئے ہیں لیکن آج بھی پبلک کے سامنے کھلے میدان میں کھڑا ہوں لالکارح لالتاریت نتبیر علمائی ها قولمائی دیابا دیابا ما تستا ایمان معلوم دا ما تستا ایمان معلوم دا چپیو چپیو دست آزادے میدان نتختی ما تستا ایمان معلوم دا رفتار دا یو تیانو منگ سر مقابلے مکو منگ سر استا پلار نیکی پیرنگی پنگا چولی و سالشو اگام دا وطن نتختاولائی دا تم دا اقتدار نتختاولائی آج زوندی و انشاءاللہ پا پاکستان کے با یہودیان نلزین ورکو اسرائیل نلزین ورکو قادیانی نلزین ورکو او آئین اسلامی دفعات چیغتے ختموالو کوشش کوئے اور دا لار پیدا کوئے انشاءاللہ دا لار ابتارا نپرے دو کختای کوئے کوئستانی اوپر سو ہمیں آپ کا ایجنڈہ معلوم ہے تم نے پاکستان میں وہ حالات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح اسرائیل کو تسلیم کیا جائے ہم نے آپ کے ایجنڈے کو ناکام بنایا ہے ہمیں تمہارا ایجنڈہ معلوم ہے کہ کس طرح قادیانی جسے پارلیمنٹ نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا ان کو دوبارہ مسلمانوں کے صف میں شامل کیا جائے ہم نے تمہارے اس ایجنڈے کو ناکام بنایا ہے ہمیں تمہارا ایجنڈہ معلوم ہے کس طرح تم نے ناموسی رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن انشاءاللہ نہ آپ سے ہو سکا اور انشاءاللہ نہ کسی کو کرنے دیں گے تو میرے محترم دوستو کیا کیا روئے ہم ان کا ہم تو انتقام نہیں لے رہے نیب کو تو تم نے استعمال کیا نیب کے ذریعے سے تم نے مقدمیں بنائے تم نے سیاستدانوں کو گرفتار کیا اور تمہارا منشور ایک ہی تھا کہ سب کو کہو چور 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 اگر ہم انتقام لیتے ہیں تو ہم نیب کے قانون میں تبدیلی نہ کرتے ہم نے نیب کے قانون کو تبدیل کیا اس کے اندر جو غیر انسانی اور انسانی حقوق کے منافی دفعات سامل تھے وہ ختم کیا اگر ہم انتقام لیتے تو پھر تو ہم اسی طرح رکھتے نا ابھی اس وقت کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نیب سے کوئی سروکار نہیں کوئی لینا دینا نہیں آج کہتا ہے کہ نیب تو اسٹیبلشمنٹ کے قابو میں ہے پہلے کہتا تھا یہ چور ہے یہ چور ہے یہ چور ہے یہ چور ہے پھر کہتا ہے مجھے تو پتا نہیں تھا مجھے تو آئی ایس آئی والے کہتے تھے کہ یہ بھی چور تھا یہ بھی چور ہے تو یہ بھی چور ہے تو میں ان کے خلاف وقت میں دائر کرتا تھا تو آج آئی ایس آئی کیوں خراب ہو گئی آج وہ فوج کیوں خراب ہو گئی آج تمہارے پشت سے ہاتھ اٹھا لیا تو اب گناہگار ہو گئے جب فوج تمہارے ساتھ تھی تمہارے پشت پہ کھڑی تھی اور ان پر تنقید ہو رہی تھی تو باجوہ بھی ٹھیک تھا باجوہ صاحب اس کو لوگ نکے دا اببہ کہتے تھے تو آج جب اببے نے اپنے نکے کو آگ کر دیا ہے تم کیا کر سکتے ہیں اب چیخ رہا ہے فوج نے میرے ساتھ کیا اسٹیبلیشمنٹ نے میرے ساتھ کیا یہ جو تم نے کیا آج مقافات عمل ہے اور تم انشاءاللہ العزیز اب بند کلی میں چلے گئے ہو تمہارے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کبھی دھمکی دیتا ہے ہم اسٹیفے دے دیں گے تو تم نے اسٹیفے دیئے تھے پھر واپس آئے یا نہیں اس عملی میں تم لوگ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم اسٹیفے دوگے تو ملک کا نظام تم سے پاک ہو جائے گا خس کم جہاں پاک دھمکی کس چیز کے دے رہے ہو صرف ملک میں عدم استحکام لانے کے لئے کہ پاکستان میں سیاسی طور پر شورش رہے ایک مکمل مستحقم سیاسی نظام کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں تمہارا ایجنڈا نامکمل ہو گیا تم ملکی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے تھے ہم نے بیچ سے اس کو بچا لیا آج ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں آج بردالقوامی اداروں نے پاکستان کو گریل لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں ڈال دیا ہے رخ صحیح ہو گیا ہے اس کا آج جمعیت علماء کی برکت سے حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہم وفاق شریعہ دارت کے اس فیصلے پر عمل درامت کریں گے جو سود کے خلاف دیا ہے اور پاکستان میں سود کی پاک سود سے پاک معیشت کو نافذ کریں گے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آج تو ایک قومی حکومت ہے تمام پارٹیاں اس میں شامل ہیں سب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہے جو ملک کو تباہ کر رہا ہے اب اس کو نکالنا ہے ملک کو بچانا ہے جب آپ کے گاؤں پر خدا رفاثہ کوئی آگ لگتی ہے تو آپ سب مل کر اس کو بجاتے ہیں یا نہیں بجاتے ہیں کوئی پتا کرتا ہے کہ تمہارا مسلح کیا ہے تمہارا مذہب کیا ہے تمہاری پارٹی کیا ہے تب میں آگ بجاؤں گا نہیں سب مل کر بجاتے ہیں کوہستان کے میرے بھائیو میں ان حالات کا مکمل ادراک بھی رکھتا ہوں احساس بھی ہے کہ اس وقت سیلاب سے آپ کس قدر متاثر ہوئے ہیں میں کوہستان کے حالات سے صبح اور شام خود کو آگاہ کرتا رہا ہوں ہمارے کچھ ساتھی جو دو جگوں پہ مجھے معلوم ہے کہ پانی میں پھس گئے تھے اور ان کو فور اتو پر نکالنے کے لیے ہم نے اقدامات کیے اور الحمدللہ ان کو وہاں سے ہم نے نکالنے کا انتظام کیا تھا انشاءاللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب قوم پر کوئی مشکل وقت آئے تو آپ ان مشکل حالات پر ان کی مدد کریں اللہ تعالی ہمیں توفیق اطاف کرنا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے لیکن جو اللہ نے استطاعت دی اس کے مطابق پورے ملک پہ کام کیا ہے اور جن لوگوں کو بھی اللہ نے توفیق دی اللہ ان کو بھی قبول فرمائے یہ قومی مسئلہ ہے یہ بلکی مسئلہ ہوتا ہے وبا آتی ہے یہ انسانی مسئلہ ہوتا ہے آگ لگتی ہے یہ انسانی مسئلہ ہوتا ہے زلزلہ آتا ہے یہ انسانی مسئلہ ہوتا ہے سیلاب آتے ہیں یہ انسانی مسئلہ ہوتا ہے اور ہم نے انسان کو انسان سمجھا یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہندو ہے تو ہم ان کی مدد کو نہیں پہنچیں گے یہ عیسائی ہے تو ہم ان کی مدد کو نہیں پہنچیں گے یہ سکھ ہے تو ہم اس کی مدد کو نہیں پہنچیں گے ہم نے جس طرح اپنے مسلمان بھائی کو اس مشکل سے نکالنے میں اپنے کارکن جھونکے ہیں وہاں ہم نے غیر مسلموں کے لئے بھی وہی کردار ادا کیا تو میرے محترم دوستو انشاءاللہ ہم جنگ لے رہے ہیں دین اسلام کی سربلندی کی جنگ اعلاء کلمت اللہ کی جنگ آئین کی اسلامی دفعات کی جنگ اور اس کی اسلامی حیثیت کی تحفظ کی جنگ خوشحال محیشت کی جنگ انسان کے حقوق کی جنگ ان کے جان کی ان کے مال کی ان کے عزت و عبرو کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے ایک قوم بن کر ایک جماعت بن کر اس کے لئے جد و جہد کرنی ہے اور اس میدان میں ہم نے فتح کے جنڈے گھاڑنے ہیں انشاءاللہ ہم نے انشاءاللہ ہم ہوں گے نا کوہستان کے لوگوں انشاءاللہ پورے ملک میں تحریک آج آپ کی اس جلسے سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ اور اس ملک میں کامیابی ہم حاصل کریں گے تو میرے محترم دوستو چونکہ وقت گزر رہا ہے بہت سے لوگوں نے اثر کی نماز بھی نہیں پڑی ہوگی مجھے اس کا بھی احساس ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات بھی ہو گئی بہت زمانے کے بعد ہو گئی بھرپور ہو گئی اور اللہ کا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں اور یہ بھی احساس ہے کہ آپ لوگوں کی نماز بھی زائع نہ ہو اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے اس میں ہمارے آنے کو قبول فرمائے